ہم ساتھیوں یہاں پر میں جب آپ کے سامنے ایک نئی ہوم ریمڈی کے ساتھ حاضر ہوئی اس ریمڈی میں ہم بات کریں گے مگلیہ دور کے لوگوں کے متعلق ایسا کیا راز ہے کہ اس طور کے لوگ جو ہے وہ فیزیکلی بہت زیادہ فٹ ہوتے تھے یعنی نہ تو انہیں کبھی سردرد جوڑوں کا درد داندرد اس طرح والی پرابلمز جو ہیں ان کو فیس نہ کرنی پڑتی تھی اور یہ ظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی بے ضررر سی بیماری ہیں لیکن کیا ہے کہ ان میں سے چاہے کوئی ایک بھی آپ کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو تو انسان جو اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی کوئی بھی چیز سوچتی نہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ مگلیہ دور میں ایسا کیا کیا جاتا تھا کہ انہیں اس میں سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا تو مگلیہ دور کے لوگ کیا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے تلووں پر سرسو کے تیل کی مالش کیا کرتے تھے مالش کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بھی اس طرح کی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑتی اس کے علاوہ وہ لوگ جنہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لئے تو یہ بڑی بیسٹ ریمڈی ہے سپیشلی بچے جو ہیں چھوٹے بچے جو ہیں جنہیں نیند رات کو نیند نہیں آتی تو ان بچوں کے اگر تلووں پر تیل کی مالش کر دی جائے تو بچے بڑی پرسکون نیند سوتے ہیں اور یقین ہے اگر بچے سویں تو مدر جو ہے وہ خود دی مدر بھی اس کے ساتھ پرسکون نیند لے گی تو یقین ہے بچے کے ساتھ ساتھ ماں بھی صحت مند رہے گی ویسے بھی دیکھا جائے تو قدیم جو چینی طریقہ علاج کی مطابق بھی پاؤں کے نیچے کہتے ہیں کہ ہنڈر کے قریب ایکو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو دبانے اور مساج کرنے سے بھی انسانی ازاد جو ہے سید چاپ رہتے ہیں اس کو فٹ ریفلیکسو جی کہا جاتا ہے جو پوری دنیا میں پاؤں کی مساج چھراپی سے علاج کیا جاتا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ یہ جو آپ کو راز بتایا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں سرشوں کا تیل یا زیتون کے تیل کی اپنے پاؤں کے تلووں پر مالی شرات کو سونے سے پہلک کریں اور اپنے بچے کے پاؤں پر کریں اس سے یہ کہ آپ بہت بھی صحت چاپ ہوں اور اپنے بچوں کو بھی صحت ماندر بنائیں لیکن ساتھ سی ساتھ میری سرمڈی کو اس ٹوٹکی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ